ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو لینکس کا اپنا ڈاؤنلوڈ منیجر ہے وہ کون سا ہے ویسے تو ڈاؤنلوڈ منیجر بھی کافی سارے ہیں جو ان میں مشہور ہے وہ فیٹ ریٹ کے نام سے ہے یا یہ کافی آسان بھی ہے یا یہ آئی ڈی ایم سے ملتا جلتا ہے ابھی فیلال میں نے اس کو انسٹال نہیں کیا ہوا ہے ورنہ میں آپ کو اس کو چلا کے چیک کراتا ابھی میں آپ کو بتانا جو چاہ رہا تھا وہ آئی ڈی ایم کیسے استعمال کرنا ہے وہ بتانا چاہ رہا تھا تو آئی ڈی ایم کو استعمال کرنے کے لیے آپ سٹارٹ پہ آئیں گے یہاں پہ وائن میں آئیں گے اور پروگرامز میں انٹرنیٹ ڈاؤنلوڈ منیجر میں یہ آئی ڈی ایم ابھی یہ تھوڑا سی دیر کے بعد سٹارٹ ہو جائے گا تھوڑا سا زیادہ ٹائم لے رہے ورنہ ویسے یہ فوراں ہی کنیکٹ ہو جاتا ہے شاید انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کا ایشو آگیا ہے ابھی میں اس کو چیک کر لیتا ہوں یہ آپ کے سامنے آگیا آئی ڈی ایم ابھی آپ جو ایک چیز نوٹ کریں گے کہ یہ ورجن جو ہے پرونا ورجن ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ورجن اس میں کمیابی کے ساتھ چل رہا ہے تو آپ نے کوئی بھی چیز ڈاؤنلوڈ کرنی ہے تو ایڈ یوریل میں ڈال کے آپ ڈاؤنلوڈنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اس کا یہ آئیکن بھی آ رہا ہے یہاں سے رائٹ کلک کر کے ابھی میں اس کو ایکزٹ کر دیتا ہوں تو اس کی انسٹالیشن کا طریقہ بھی میں ابھی آپ کو بعد میں بتاؤں گا ابھی صرف آپ کو بتانا چاہ رہا تھا ہے کون سے چیزیں استعمال آپ کر سکتے ہیں اور ابھی یہ پوائنٹس میں ایک اور میں نے پوائنٹ ایڈ کیا ہے کہ آپ اس میں ڈیسک ٹاپ جو ہے وہ کسٹمائز کر سکتے ہیں یہ آپ کو سامنے ڈیسک ٹاپ نظر آ رہا ہے آپ خالی جگہ میں کدھر رائٹ کلک کریں چینج ڈیسک ٹاپ بیک گرونڈ پر کلک کریں اور جہاں پر آپ کو جو اس کے ڈیفالٹ وال پیپرز ہیں وہ آ رہے ہوں گے اب کسی ایک پر کلک کر کے آپ چیک کر لیں سال کے طور پر ابھی میں نے یہ اسلیکٹ کیا ہے اور یہ ٹاسک بار ویوز کے مطابق ہی یہ چینج ہو جائے گی اپنا ٹرانسپیرنٹ کلر کر لے گی مجھے جو بھی اچھا لگ رہا تھا وہ یہی والا تھا اس لئے میں نے یہی ایڈ کیا ہوا تھا اس کے علاوہ اگر کچھ ٹیمز ہیں تو آپ وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں ابھی اس کو میں کلوز کرتا ہوں اور دوسری چیز کہ آپ ڈیسک ٹاپ میں یہ ٹاسک بار ہے اس کو بھی کچھ نہ کچھ چینج کر سکتے ہیں اس پہ رائٹ کلک کریں اور پروپرٹیز میں آئیں اس کی آپ ایک تو لوکیشن چینج کر سکتے ہیں ابھی یہ بارٹم پہ ہے آپ اس کو ٹاپ رائٹ لیفٹ لے کے جا سکتے ہیں اور یہ باقی جو ٹاسک بار پوری نظر آ رہی ہے اس کے آپ ویٹس چینج کر سکتے ہیں ابھی یہ ایکسپینڈ ہے اس کو ختم کریں گے تو یہ چھوٹے ہو جائے گے جتنا اس کا سائز ہوگا ادھر تک یہ آ جائے گا آٹو ہائٹ کر سکتے ہیں اور ہائٹ کے بٹن آپ لا سکتے ہیں رائٹ لیفٹ پہ اور اگر آپ چاہتے ہیں کوئی بیک گراؤنڈ تو وہ بھی لے کے آ سکتے ہیں آپ یہاں پہ اب ہم آگے نیکسٹ جاتے ہیں ملٹی میڈیا بلکہ یہ جو دو پوائنٹس ہیں انٹرنیٹ اور ملٹی میڈیا اس پہ تو میرا خیال ہے کہ لینکس جو ہے وہ وینڈوز سے بہت بہتر ہے خصوصا لینکس میں آپ کو انٹی وائرس انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی چونکہ وینڈوز کے وائرس اس میں چل نہیں سکتے تو آپ کا جو سسٹم ہے وہ تیز اور بہتر چلتا ہے ابھی ہم کچھ تصویرے میں آپ کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں جیسے تصویروں کی کلیکشن جہاں پہ بھی ہے وہاں پہ جا کے ڈبل کلک کریں یہ تو خیر آسان سا ہی کام ہے اور نیکسٹ نیکسٹ آپ کریں اور یہاں پہ آپ اس کو سلائٹ شو بھی چلا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کچھ آر ڈیوز یہاں پہ پڑی ہوئے ہیں میرے پاس یہ غالباً تارک جمیل سب کے بیان ہے اس کو پلے کرتا ہوں اور ایک آج یہ میں نے ویڈیو بھی رکھی ہوئی ہے اس میں آپ کا ویل سی پلیئر بھی ہے اس پہ بھی آپ پلے کر کے جائے کر سکتے ہیں اور یہ جو ویڈیو ہے اتنی اچھی کوالٹی کی نہیں ہے اس کی کوالٹی کو دیکھ کے آپ نے پرشان نہیں ہونا ہے ابھی میں ایک اچھی کوالٹی کی ویڈیو بھی اس میں پلے کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ لینکس میں ویڈیو اگر آپ نے پلے کرنے ہو تو بڑی آسانے کے ساتھ آپ آڈیو اور ویڈیو چلا سکتے ہیں چلے ہمارا یہ کام بھی ہو گیا کہ ملٹی میڈیا کے کام ہم اس میں آسانی سے کریں کر سکتے ہیں اور ابھی آپ کو میں ویڈیو ڈیٹنگ اور تصویر کی ڈیٹنگ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ مثال کے طور پر میں یہ ہی ایک تصویر جو ہے ایڈٹ کرنا چاہتا ہوں اس پر جو ہے ایک سافٹ ایر ہے گمپ کے نام سے ہے اور یہ آپ کا جو فوٹو شاپ ہے اس کے ساتھ ملتا جوتا ہے گرافکس کے سیکشن میں آئیں گے اور گمپ کے نام سے ہے گمپ ایمیج ایڈیٹر ابھی اس میں یہ پرانا ورجن ہے یہ اتنا خوبصورت نہیں ہے جو زورین سکس اور سیون ہے اس میں اس کا ٹو پوائنٹ ایٹ گالبن ورجن ہے جو کہ بہت بہتر ہے اسے ابھی یہ جس طرح ونڈوز الگ الگ نظر آ رہی ہیں اس میں یہ ایک ہی ونڈو کے اندر سارے نظر آتے ہیں اور آپشن بھی زیادہ ہیں مثلا اس تصفیر کو میں ایڈٹ کرنا چاہتا ہوں رائٹ کلک کر کے اس کو میں گمپ میں اوپن کرتا ہوں اور یہ لیفٹ سائیڈ پر ٹول بار ہے آپ جس طرح کے آپریشن کر سکتے ہیں میری خود ڈیزائننگ اور فوٹو شاپ کی سکل اتنی اچھی نہیں ہے اس لئے بہتر ہے کہ میں اس کو بندی کر دوں اس کے لئے اگر آپ نے چھوٹا موٹا کام کرنا ہے تو ایک یہ بھی اس میں ویور ہے تصویریں دیکھنے کے لئے اور چھوٹا موٹا کام آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں مثلا سن نوٹیٹ کراپ ریڈ آئیز سن کراپ یہ تصویر جو ہے ریڈی میں نے کراپ کی ہوئے اور غالباً اسی سافٹر میں کی ہے پھر اوکی کروں گا تو اس طرح کر دے گا کراپ ابھی میں اس کو بند کرتا ہوں اور سیو بھی نہیں کرتا ہوں اور ویڈیو ایڈیٹنگ کا یہ ہے کہ جو ابھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو میں نے لینکس میں ہی ایڈٹ کی ہے اور اس میں جو سافٹر ہے وہ آپ سٹارٹ پر کلک کریں ساؤنڈ ویڈیوز پر کلک کریں اور یہاں پہ اوپن شوٹ کے نام سے یہ ویڈیو ایڈیٹر ہے ساؤنڈ ویڈیوز پر ہے اس کا استعمال جو ہے وہ آسانی ہے تقریباً جو بھی آپ کی آڈیو ویڈیو فائلز ہیں وہ آپ یہاں پہ امپورٹ کرتے ہیں اوپن کرتے ہیں اور یہ نیچے ٹائم لائن آ رہی ہے یہاں پہ آپ جیسے آپ کی ضرورت ہے ویسے ڈال دیتے ہیں اور یہاں پہ آپ اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اب جو نیکسٹ ہے کہ آفیس ورک اس میں کیسے کرتے ہیں یہ جو اوپر میں آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جو ملٹی میڈیا کا کام ہے اور انٹرنیٹ کا کام ہے اس کے لیے لینکس بہترین ہے جو آفیس ورک ہے اس میں میرے خیال سے جو وینڈوز کا آفیس ہے وہ نسبتاً بہتر ہے لیکن یہ آپ لینکس میں بھی جو وینڈوز کے آفیس ہے مایکرو سافٹ آفیس اس کی فائلز اوپن کر سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں لینکس میں آپ کو میں ابھی اوپن کر کے دکھاتا ہوں چیزیں اور وجہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ اتنا بہتر کیوں نہیں ہے یہ آپ آفیس پہ کلک کریں اور ایک اس میں رائٹر ہے ایک کلکولیٹر ہے اور ایک امپریس ہے اور رائٹر تو ہم نے آلیڈی اوپن کیا ہوا ہے بھی میں کلکولیٹر کو اوپن کرتا ہوں یہ جو ابھی آپ اردو میں ڈاکومنٹ دیکھ رہے تھے یہ رائٹر میں ہی لکھا ہوا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں اور یہ کلکولیٹر جو ہے یہ مایکروسافٹ ایکسل کی طرح تقریباً سافٹ ہے رہے ہیں اور تیسرا جو ہے وہ امپریس کے نام سے ہے اور یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاور پوائنٹ کی طرح تقریباً یہ سافٹ ہے رہے ہیں سلائڈز ہیں اور ابھی بلکہ میں ایسے کرتا ہوں کہ آپ کو مایکروسافٹ آفیس کی کچھ فائلز جو ہیں وہ اس میں اوپن کر کے دکھاتا ہوں سال کے طور پر جو ویڈ کی فائل ہیں ان میں سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسے ہی اوپن ہوتی ہیں بس یہ ہے کہ بعض جگہ پہ جو ڈی او سی کی فائل ہیں اس میں لے آوٹ کا فرق آ جاتا ہے تھوڑا بہت اور ابھی آپ کو یہ ایکسل کی فائل میں کھولتا ہوں اس میں یہ فائل بھی کھل جاتی ہے لیکن اس میں کوئی اتنے کمپلیکیٹڈ فارمولے نہیں لگے ہوئے لیکن اگر لگے بھی ہوں تو یہ اس میں اوپن ہو سکتا ہے اور یہ جو لیبر آفیس ہے یا یہ پہلے اوپن آفیس کے نام سے آتا تھا تو یہ آپ وینڈوز میں بھی انسٹال کر کے استعمال کر سکتے ہیں اور پریزنٹیشن کے فائل یہاں پہ میں اوپن کرتا ہوں اور پریزنٹیشن چلا کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو لینکس کا یہ آفیس ہے یہ نسبتاً وینڈوز کے آفیس کی نسبت سلو ہے مطلب آپ گزارہ تو چلا سکتے ہیں آپ نے کام کرنا ہے کام کر سکتے ہیں جیسے میں ابھی آپ کے سامنے فائل بنا کے آرام سے اس کون سے چلا رہا ہوں لیکن جس طرح سولت سے آپ وینڈوز میں کرتے ہیں ویسے آپ اس میں نہیں کر سکتے یہ آپ سلائٹ شو چلاتے ہیں اب یہ پاور پوائنٹ کی ہی فائل ہے دیکھ سکتے آپ ابھی اس میں اتنی زیادہ میں نے انیمیشن وغیرہ نہیں ڈالے ہوئے لیکن بتانا مقصود یہ تھا کہ اس میں آپ اوپن کر سکتے ہیں چلا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ کہ اس میں لینکس میں بہت سے سافٹر پہلے سے ہی ہوئے ہوتے ہیں آپ کو خود سے سافٹر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی جیسے آپ وینڈوز انسٹال کرتے ہیں تو آپ کو پی ڈی ایف ویو کرنے کے لئے سافٹر کرنا پڑتا ہے آفیس کو فائلز کھولنے کے لئے سافٹر کرنا پڑتا ہے ملٹی میڈیا کے سافٹر کرنے پڑتے ہیں وغیرہ وغیرہ ایک لمبی لسٹ ہے تو لینکس انسٹال کرنے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ جب یہ انسٹالیشن کمپلیٹ ہوتی ہے تو بہت سے سافٹر اس میں پہلے سے ہی انسٹال ہوتے ہیں جیسے کہ یہ پی ڈی ایف ہے اب یہ فائلز میں آپ ڈیریکٹ کھول سکتے ہیں آپ کو الگ سے اس کی انسٹالیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ پی ڈی ایف فائلز بنانا لینکس میں کافی آسان ہے ویسے تو ونڈوز میں بھی بن سکتی ہیں یہاں پر آپ یہ ڈیریکٹ پی ڈی ایف ایکسپورٹ پی ڈی ایف پر کلک کریں گے تو یہ پی ڈی ایف فائلز کی بنا دے گا آپ فائلز سے بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو یہ تو تھا ہمارا آفیس ورک کا کام جو کہ آپ لینکس میں بھی کر سکتے ہیں اور ایک اور چیز کہ آپ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ کچھ ونڈوز کے سافٹ ایر آپ لینکس میں انسٹال کر سکتے ہیں تو اگر آپ لینکس کا جو آفیس ہے اس میں آپ کو سہولت محسوس نہیں ہو رہی تو آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ جو مائکرو سافٹ آفیس ہے وہی آپ لینکس میں انسٹال کر لیں تو آپ استعمال اس طرح سہولت سے کر سکتے ہیں